شاہین ادارجات ساورکر کی تاریخ میں ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور اس ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ وہ جنگی آزادی کا ہیرو ہے وہ کٹر مہی بے وطن تھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب انگلینڈ سے واپس لوٹا تو اس نے انخلابی تحریک میں حصہ لیا اور بھارت کیوں آزاد کرانے میں سرگرم ہو گیا لیکن دنیا ساورکر کی تاریخ سے واقف ہے اور یہ بات جانتی ہے کہ وہ رسس کا ہیرو ہے اور سنگ پریوار اس کی سقداری کو چھپانے کے لیے اب ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے باوجود اس کے ویڈیو میں جس سے شاہین ادارہ جات نے ساورکر کی تاریخ کی ہے اور اس بات کی طرف بشارہ ہے کہ ادارہ حق و باطل کی شنات کرنے سے اب خاصل ہو چکا ہے اور شاہین کا رنگ کیسری ہوتا جا رہا ہے جس ساورکر نے اپنی سزا سے بچنے کے لیے انگلیزوں سے معافی مانگ کر انگلیزوں کی غلامی کرنے کو ترجیح دی ہے اسی ساورکر کی تاریخ کرنے والی حکومت کی جی حضوری کرنے میں اب ادارہ مصروف ہوتا جا رہا ہے اگر واقعی میں شاہین کالیج کی جانب سے مجاہدین آزادی کو یاد کرنا ہوتا تو وہ جنگ آزادی میں شہید ہونے والے ٹپ سلطان سمیت لاکھوں مسلم شہدہ کی تاریخ کو دھرانے کے لیے ان کی تائید میں ویڈیوز جاری کرتا یا پھر تحریری سگرمیوں کو انجام دیتا لیکن ایسا کرنے کے بجائے محس ساورکر کو خراج اخیدت پیش کرتے ہوئے یہاں حکومت کو خوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب اپنا بول بالا کروانے کے لیے ہو رہا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز بنگلورو موسیقی موسیقی موسیقی